سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کرافی کا انٹرنیشنل پرائیم ٹائم جس پرائیم ٹائم میں آپ کو دنیا بھر کی بڑی بڑی خبر بتا دیتے ہیں ہم آپ کو بہت آسان زبان میں دوستو اس ریپورٹ کی سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ ترکی نے روز کو کافی بڑا جھٹکا دیا ہے کل تک جو ترکی پوری طرح سے کھڑا تھا اس کے ساتھ روز کے ساتھ نجانے کیا ہو گیا اردوگان سے جب سے اسرائیل جا کر ملا ہے کچھ چیزیں بدلی ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا بتا نہیں دیکھئے پولیٹکس بہت بری چیز ہے اچانا کی جب اسرائیل کے پریزیڈنٹ ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے واپس اپنے ملک اسرائیل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی ترکی نے بیان دے دیا اوفیشلی کی اپنی ساری سرکاری جو فلائٹس ہیں جو جہاز ہیں ان کی ساری سرفیسز وہ روس کے لیے بند کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ترکی نے نہیں کزاکستان نے اور ترکی نے دونوں نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ترکی ایس لائنز ہے یعنی اب کوئی بھی ترکی اور کزاکستان کا جہاز چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو وہ اب روس کی سرزمین پر نہیں اترے گا روس کے لیے بڑا جھٹکا ہے ابھی تک روس نے اس پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا ہے آپ کو بتا دوں ترکی نے ساپ کر دیا ہے کہ یہ جو ہم نے بین کیا ہے فلائے اور یہ جتنی بھی ہم نے فلائٹس کو روک دیا ہے وہ روس پر لگی پابندیوں کی وجہ سے ہے یعنی امریکہ کے کہنے پر اب ترکی بھی آ گیا ہے اور ترکی نے پابندی لگا دی ہے دوسری طرف کزاکستان نے اچھی بات یہ کہی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اس کو ریسٹور کریں گے اور اپنی جو ہوایی یاترہ ہے روس کے لیے اس کو جلد سے جلد ٹھیک کریں گے حالانکہ ترکی نے بھی کہا ہے کہ تیرہ مارچ سے ستائیس مارچ تک کا ہم نے یہ سسپینشن کیا ہے اس کے بعد ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی سب کچھ پہلے کی طرح ریسٹور کر دیا جائے ترکی نے کہا کہ ہم نے یہ نیٹو اور ایو کی پابندیوں کی وجہ سے یہ کام کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے حالات بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب تیب اردوگان بلکل بدل سے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ترکی کے بھکتوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور وہ کئی ویڈیو میں بدتمیزی اور گالی گلوش پہ اتر آ رہے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اندھ بھکتوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی گوکھوڑ ہیں اور وہ بھی گوکھوڑ ہیں دوستو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو کسی کی بھکتی میں آنکھ بند کر لیتے ہیں اور اس کی گلت بات کو بھی جسٹیفائی کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم جب کوئی صحیح بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ایران کے سپورٹر ہو ارے ایران پر مار دو تم میزائل سارا دن تم گریاؤ اور میزائل مار دو تمہاری اوقات میں ہو تو لیکن ہم کرتے ہیں فیکٹ بات ایک ایران ہی ایسا ہے جو دنیا بھر کی ساری پابندیاں جھیلنے کے بعد کرنسی کا سب سے برا حال یعنی ریڑ پٹوانے کے بعد بھی وہ کسی کے آگے ایک انچ بھی نہیں جھکا یہ بات حقیقت ہے چاہے وہ ایران ہمارا دشمن ہو چاہے ساتھی ہو فیکٹ بات پر رہنا چاہیے لیکن ٹورکی جب سے کمزور ہوا ہے کرنسی سے اور گیس پائپ لینڈ کی اسے ضرورت ہو رہی ہے تو بھائی صاحب لوگ آ کے جسٹیپائی کر رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا ارے بے باکوف یہ رجب تیب اردگان کا ماستر سٹروگ ہے جوتا اٹھا کے بیچ میں کھڑا کر کے دونوں طرف سے ایڑی کے طرف سے جوتا موپ ماریں گے سمجھے سارا دماغ تمہارے پاس نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے کہ رجب تیب اردگان کل تک پوری طرح سے دندناتے ہوئے اسرائیل پر چوائی کر رہے تھے اور مو سے ہی راکٹ اور میزائل مار رہے تھے اور اب ذرا سامریکہ نے پابندی لگائی اور کرنسی ترکی کی ڈاؤن ہوئی تو فوراں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا سمجھ رہے ہو تو اس پر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب تم سے بڑا دوگلہ کوئی نہیں ہے بہرحال آپ کو حقیقت بتاتا ہوں اب معاملہ کیا ہو گیا ہے اتنے قریب ہو چکے ہیں اس وقت ایک ہی ملاقات میں پریزیڈنٹ دونوں دیش ہو گیا یعنی اسرائیل اور ترکی اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کے اوفیشلز نے یہ جانکاری بھی ہے آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں پروف کہ ترکی ایگری ہو گیا ہے ایک ایسا پتھر جس پتھر پہ ہیبریو میں لکھا گیا ہے جو پتھر جو ہے دو ہزار سات سو سال پرانا ہے اور جو پتھر جو ہے آٹومنس نے جیتا تھا حاصل کیا تھا وہ ترکی لے کر آئے تھے اس پتھر پہ ہیبریو میں جو بھی لکھا ہو اب وہ ہزاروں ہزاروں سال پرانا وہ پتھر یعنی ہسٹوریکل چیز رجب طیب اردوگان رازی ہو گئے ہیں اسرائیل کو واپس دینے کے لیے چلیے دونوں ہاتھ سے تالیا بجائیں گے دوستو ایک اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دوں کیونکہ چائنا نے ریپورٹ کیا ہے جو کی اسرائیل کی میڈیا نے بھی ریپورٹ کر دیا ہے کہ چین نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ امریکہ نے چین کے ڈیٹا بیس کو یا چین کے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا تاکہ وہ روس بیلا روس اور چوکانے والی بات یوکرین پر بھی تینوں پر حملہ کرنے کے لیے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا کس کے چین کے سیٹلائٹ سسٹم اور کئی سارے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا لیکن چین نے کافی جلدی سے ریکار کیا اور یہ بڑا ہاتھ سٹل گیا دوستو یہ خبر آنے کے بعد ایک بات کلیر ہو گئی ہے کہ اصلی شیطان امریکہ ہے دوستو دو امریکی مہلائیں عورتیں جو ہیں سانہ میں یعنی یمن کے اندر سانہ میں دوسرے گروپ کے پاس یعنی یمن کے گروپ کے پاس تھی آپران کیا ہوا تھا ان کو تو سعودی عرب کے آگے ریکویسٹ کری امریکہ نے جس کے بعد سعودی ملٹری نے سانہ میں آپریشن کیا سانہ ایک جگہ ہے یمن میں وہاں پر آپریشن کرنے کے بعد دو امریکی ان مہلاؤں کو رہا کروا دیا یعنی امریکہ اتنا کمزور ہے کہ اب خود آپریشن نہیں کر پا رہا ہے سعودی عرب سے یہ کہہ رہا کہ بھائی صاحب ہمارا کام کر دو پلیز دوستو ایک بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ IS IS آتنگ کی گروپ کے دوارہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو امریکہ کے دوارہ قتل کر دیا گیا ہے سیریا کے اندر دائش کا یہ جو لیڈر مارا گیا ہے سیریا میں اس کا نام ہے ابو ابراہیم الکوریشی اب ان کی جگہ لینے والا جو نیا سرگنہ ہے اس کا نام ہے ابو حسن الہاشمی الکوریشی یہ ساری جانکاری IS IS نے خود ہی دی ہے دوستو پاکستان نے ایک پانچ سیکنڈ کا ویڈیو جاری کر کے پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کس طرح کا فائٹر جیٹ ترکی اور پاکستان نے مل کر بنانا شروع کر دیا ہے پانچ سیکنڈ کا ویڈیو آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر یہ پانچ سیکنڈ کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے دوستو ایک اور بڑی خبر پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کو پاکستان میں شیعہ سمودائے کی مسجد پر اٹیک ہوا بلاسوہ جس میں 64 شیعہ سمودائے کے لوگ مارے گئے اس آتنگ کی حملے میں جو آتنگوادی ملوش تھے ان کو پاکستان کے سرکشا بلوں نے مار گرائیا ہے تین آتنگوادیوں کو پاکستان کے سرکشا بلوں نے مٹ بھیڑ میں مار گرائیا ہے پاکستان کی طرف سے یہ اب تک کی بڑی خبر حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ چار تو بھاگ ہی گئے ہیں جن کی تلاش پاکستان کے سرکشا بل ابھی بھی ان کی تلاش کر رہے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر پاکستان کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے اپنی ائر پورس میں چین کا جی ٹین سی فائٹر جیٹ ائر کرافٹ سینہ میں شامل کر لیا ہے آپ کو بتا دوں آپ کی سکرین پر عمران خان اس کے اندر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے پاکستان کے اندر اس کو لے کر کافی جوش دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ اب عمران خان نے اس فائٹر جیٹ کے اندر بیٹھنے کے بعد اور اس فائٹر جیٹ کو اپنی سینہ میں شامل کرنے کے بعد کہا کہ اب رافائل کو ملے گا جواب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بہرحال اب چلتے ہیں اگلی خبری طرف دوستو اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ جرمن کے نئے چانسلر جو بنے ہیں نئے وہ پہلی بار ترکی پہنچنے والے ہیں جس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جرمنی اور ترکی کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کافی نئے نئے ڈیلز دونوں دیشوں کے بیچ میں ہو سکتی ہے جس سے ترکی کو کافی بڑے بڑے فائدے ہوں گے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جرمن کے نئے چانسلر جو ہیں مین مددہ ان کے لیے یوکرین اور رشیہ بھی ہیں دونوں کے مددے کو لے کر یہ رجب تیہ وردگان سے ہی بات کریں گے دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گر آپی جائن موسیقی